عزیز طلبہ اور طالبات السلام علیکم بچوں آج ہم پڑھیں گے شکر گزاری یہ نظم لکھی ہے صفی لخنوگی نے ٹھیک ہے اس نظم میں شکر گزاری ہمارا انوان ہے آج تو اس میں وہ بولتا ہے شکر گزار ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے جس اللہ نے جس باری طالعہ نے ہمیں دنیا میں اتنی ساری نیامتیں ادا کی ہیں رنگ برنگی نیامتیں ہمیں دی ہیں ہمیں ہر قسم کے یہ پیڑ پودے پانی ہر قسم کی نیامتیں عطا کی ہیں رنگ برنگیں میوے عطا کی ہیں اس دنیا میں ہر قسم کی چیزیں عطا کی ہیں اس کا ہمیشہ ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے اللہ کا تو اس میں شاعر نے یہ نظم لکھی ہے شاکھیں جس طرح شجر کی شجر ہوتا ہے بچوں درخت کو شجر بولتے ہیں کرتی ہیں جڑوں سے جذب پانی ہو کر ترو تازہ پھر جو دیکھو واپس کر دیتی ہیں اس کو یا جیسے سمندر کا پانی بن بن کے حساب آسمانی بادل برساتے ہیں بے شمار کترے پانی پھر وہی دیکھو سمٹ کے دریاؤں کے راستے مقرر کرتا ہے سمندروں کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کائنات بنائی ہے دنیا میں پیڑ پودے جب درخت کی شاکھیں شاکھوں سے جس طرح شجر درخت اپنی جڑوں سے پانی جذب کرتا ہے اور پھر جڑوں سے پانی پیتا ہے اور پھر واپس ترو تازہ ہوتا ہے تو یہ ہمیں واپس ہمارے محول کو ترو تازہ کر دیتے ہیں تو پانی پی کے پھر وہ پورا سبز سر سبز ہو جاتا ہے درخت پھر وہ شکر کرتا ہے اللہ کا پھر اسے پانی سے جب سبز ہو جاتا ہے سوکا پیڑ بھی سبز ہو جاتا ہے پانی پی کے پھر اسے ہمیں رنگ بنا رنگے میوے ملتے ہیں اور ہو کر ترو تازہ پھر جو دیکھو دیکھو کتنا وہ ترو تازہ ہو جاتا ہے واپس کر دیتے ہیں اس کو پھر وہ واپس چھوڑتا ہے یہ ہمیں پورے محول کو ترو تازہ کر دیتا ہے یا جیسے سمندر کا پانی جس طرح بولتے ہیں سمندر کا پانی ہے اس میں بن بن کے حساب آسمانی حساب میں حساب جو ہے صحاب جو ہے وہ بولتے ہیں بادل کو بادل کی صورت میں جب آسمان میں پھر وہ ٹھنڈ ہو کے پہلے باب سمندر سے اٹھتے ہیں یہ بادل بنتے ہیں آسمان میں جب جاتے ہیں تو اوپر کی جب ہائٹ پر جاتے ہیں تو پانی کی شکل میں آتے ہیں زمین پر پھر سمندر میں جمع ہوتا ہے یہ پانی برساتے ہیں بے شمار کترے تو یہ پانی بے شمار کترے بارش کی صورت میں آتے ہیں بارش برستی ہے پانی پھر وہی دیکھو سمٹ کے پھر جمع ہو جاتا ہے یہی پانی ہمیں سمندروں میں دریاؤں کے راستے مقرار کرتا ہے گرتا ہے سمندروں کے اندر گرتا ہے سمندروں کے اندر پھر سے واپس یہ شکر سمندروں کے اندر بادل بارش کی شکل میں سمندر کا پانی سمندر تک پہنچا دیتے ہیں اسی طرح وہ سمندر کا احسان چکاتا ہے پھر سے سمندر کے بادل اٹھتے ہیں سمندر سے پھر وہی پانی برستا ہے زمین پر پھر سمندر کو واپس سمندر میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا چاہیے شکر گزار ہمیشہ آدمی کو رہنا چاہیے اور کسی اگر آدمی احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا تو کسی کے ساتھ برا بھی نہ کرے لیکن کم از کم اس کے دل میں اس کے لیے عزت رہنی چاہیے ہمیشہ اس کا شکر گزار رہنا چاہیے آج کا ہمارا اتنا ہی ہے اس نظم کا اس سے آگے بھی پڑھیں گے دوسرے پارٹ میں بھی تو ہمارے پاس ٹائم کم ہے تب تک کے لیے خدا حافظ